بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے آج بات کرتے ہیں کہ جو ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور ان کا ہمیپیتی میں کیا علاج ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ عورت کے لیے انتہائی مفید ہے میں نے ایک زشتہ ویڈیو کے اندر یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ وہ کون سی بماریاں جن سے ایک خاتون محفوظ رہ سکتی ہے اگر وہ اپنے بچے کو دو سال ریگولر دودھ پلاتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بھی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اگر وہ ماں کا دودھ پیتا ہے دیکھیں ڈہریہ جو ہے وہ اکثر باہر کے دودھ سے ہوتا ہے اور بہت ساری ایسی جو باڈی کے اندر پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو جو ماں کے دودھ میں ہوتی ہے وہ کسی اور دودھ میں نہیں ہوتی ہے اور اس کو نہیں ملتی ہے جتنے ڈبے کے دودھ فارمولا دودھ یا دوسرے جانوروں کے دودھ ہیں ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے یہ پوری دنیا میں پروڈ بات ہے کہ ماں کا دودھ سب سے بہترین غزہ ہے اس سے اچھی بچے کے لیے کوئی غزہ نہیں ہے تو آپ اپنے بچے کو بہترین غزہ سے محروم کر رہی ہیں اگر آپ بریس پیڈنگ نہیں کرواتی ہیں ایک تو بات یہ ذہن رکھیں کہ آپ اس کا حق مار رہی ہیں تو آپ کو پتا ہے حق تو نہیں کسی کا مارنا چاہیے اور اگلی چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ بریس پیڈنگ کے دوران میں کیا عمل واقع ہوتا ہے اور اس میں جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ کیا ہیں اور اس کا ہمیپیتھی میں علاج کیا ہے دماغ کا ایک حصہ ہے جس کو ہائپو تھالمس کہتے ہیں تو ہائپو تھالمس کے اندر ہمارا ایک خاص قسم کا ہارمون پیدا ہوتا ہے جو دودھ کی پروڈیکشن کرتا ہے جس کو ہم پرو لیکٹن کہتے ہیں یہ پرو لیکٹن سٹور ہوتا ہے پچوٹری گلینڈ کے اندر اب پچوٹری گلینڈ کے اندر وہ سٹور تو ہو گیا وہاں سے خارج کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی تحریک جب ایک خاتون کو ملتی ہے یعنی بچہ نپل کو اپنا موں میں لیتا ہے تو اس کے بعد ایک خاص قسم کا میسیج جو ہے وہ ہائپو تھالمس کو جاتا ہے دماغ کو اور دماغ جو ہے وہ پھر پچوٹری گلینڈ کو یہ میسیج دیتا ہے کہ آپ دودھ کو وہاں پیدا کرنے والے گلینڈز کو ایکٹیو کر دیں تو دودھ جو ہے وہ چھاتیوں کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے اس پروسس کے ذریعے سے دودھ جو ہے وہ آ جاتا ہے اور پھر ایک اور قسم کا ہارمون جو ہے وہ اس دودھ کو باہر نکالنے میں کام کرتا ہے تو یہ آکسی ٹاکسن ہوتا ہے جو ہارمون ہے تو یہ آکسی ٹاکسن جو ہارمون ہے یہ اس وقت ہی اپنا کردار ادا کرتا ہے جب بچہ دودھ پینے کے لیے جو اس کو چوستا ہے نپل کو تو اس سے جو ہے وہ یہ آکسی ٹاکسن ہارمون جو ہے وہ اپنا فراز ہونا شروع ہوتا ہے جس سے دودھ کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے اور دودھ باہر کو خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ کام بار بار ہوتا رہے تو پھر ایک وقت ہی آتا ہے کہ ماں کا یہ جو ایکٹیو رہتا ہے یعنی کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس کو وہ پورے سارے میسج ملیں اور پورا پروسس ہو تو پھر ہی یہ کام ہو بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ روتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے تو یہ سارے آرمون خود بخود ایکٹیو ہو کر دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقفے کے بعد جب بار بار یہ اس طرح سے ریپیٹڈ ہوتا ہے کہ بھی اتنے گھنٹے کے بعد ماں دودھ پلاتی ہے تو خود بخود اتنے دیر کے بعد ماں کے جو پستان ہیں ان کے اندر دودھ اترنا شروع ہو جاتا ہے اور بچہ اس کو رام سے پی لیتا ہے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دودھ اتنا زیادہ پھر پروڈیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ دودھ کو کسی پمپ کے ذریعے یا سکر کے ذریعے جو ہے وہ سک کر کے نکالنا پڑتا ہے نکال کر اس دودھ کو بچے کے لیے محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ سے گرم کر کے بچے کو پلا دیا جائیں اور اکثر ورکنگ لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ یہ کام کر بھی لیتی ہیں کہ کچھ دودھ ساتھ لے جاتی ہیں تاکہ بچے کو جو کڈز کیر سینٹر ہوتا ہے اس میں دے دیں کہ پھر یہ میرے بچے کے لیے دودھ ہے یہ اس کو آپ پلا دی جائے گا جب جتنی دوران میں جس دوران میں میں ڈیوٹی پر ہوں تو برحال یہ تو ایک الگ ٹوپک ہے لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بریسٹ فیڈنگ کروائی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت بعض خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو دودھ کم آتا ہے اگر دودھ کم آ رہا ہو تو اس کے لیے ہومیپیتھی میں بہت اچھی میڈیسنز ہیں ان کے استعمال سے دودھ کو بڑھایا جا سکتا ہے جیسے لیسیتھینم بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے ذریعے سے دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے کلکیری آفاس بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے ذریعے سے دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے ایگنس کاسٹ بہت اچھی میڈیسن ہے جس کے ذریعے سے دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس الف الفا ہے یہ بہت اچھی میڈسن ہے اس کے ذریعے سے دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ خاتون کو اپنی خوراک کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ 600 کالوریز تقریباً برن ہوتی ہیں ایک دل میں دودھ پلانے سے تو 600 کالوریز خوراک جو ہے وہ پوری کرنا پانی زیادہ پینا یہ اپنا معمول اس کو بنا لینا چاہیے پھر اس کے علاوہ نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو نیند ڈسٹرب ہونے سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کے پارٹر ہیں آپ ان کو کہیں کہ کچھ دیر کے لیے بچے کو آپ بھی سنبھالیں آپ کی یہ نسل ہے ماشاءاللہ اور یہ جو ہے ہم دونوں کا ہے تو یا دونوں کی ہے یہ بیٹی ہے دعمت ہے یا بیٹا ہے نعمت ہے تو اس کو ہم نے دونوں نے مل کر جو ہے وہ اس کی پرورش کرنی ہے تو کچھ وقت آپ کا وہ گزاریں تاکہ بچہ جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے دودھ جب پینا چاہے تو ماں تھکی ہوئی نہ ہو ماں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ماں کا اگر پیٹ خراب ہے تو بچے کا بھی پیٹ خراب ہوگا اور اگر ماں کو بخار ہے تو بچے کو بھی بخار ہوگا تو کیونکہ وہ تو ایسے ہے کہ جیسے اس کو ایک ماں کی طرف سے ایک ڈرپ لگی ہوئی ہے جو ماں کے خون کی ڈرپ ہے تو جو ماں کو بیماریاں ہیں وہ ہی بچے کو بھی لگنے کا خطشہ ہوتا ہے جو موسمی بیماریاں دیگر بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا پورا خیال رکھے دودھ پلاتے ہوئے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نپل پر درد ہوتے ہیں تو اس کے لیے کونیم میڈیسن بہت اچھی ہے اور اگر نپل کٹ جاتے ہیں تو اس کے لیے ریٹینی ہے بہت اچھی میڈیسن ہے وہ دی جا سکتی ہے اور اس کے لیے اگر تھکاوٹ بہت زیادہ ماں کو محسوس ہوتی ہے تو آرنی کا تھرٹی میں صبح دوپیر شام فائی فائی ڈرپس لیے جائیں تو ماں کو جو دودھ پلانے کی وجہ سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے یا بچے کو سنبھالتے ہوئے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو اس سے بچا جا سکتا ہے برحل ہر ماں کو یہ چاہیے کہ وہ دو سال اپنے بچے کو دودھ پلائے اور اگر دودھ پلانے کے دوران میں کسی بھی قسم کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تو وہ ہمیپیتھک کے ذریعے سے اس کا علاج کروائے انشاءاللہ تمام کمپلیکیشنز جو ہے ہمیپیتھک علاج کے ذریعے سے بریسٹ فیڈنگ مدرز کی ٹھیک ہو سکتی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی